اسلام علیکم فل واش کریں تبھی ریسپی پوری پرفیکٹ آپ کو سمجھ میں آئے گی یہاں پر ایک برتن میں ہم نے ایک لیٹر دودھ رکھ دیا ہے پکنے کے لیے اور اسے چمس سے لگاتار ہمیں چلاتے رہنا ہے سائٹوں کی ملائی بھی ہمیں اچھے سے کھرچ کھرچ کر نکالتے رہنا ہے جب دودھ اچھے سے خوب گاڑا ہو جائے گا یعنی کھوئے کی طرح ہو جانا چاہیے سائٹوں کی ملائی آپ اس طریقے سے نکالتے رہیں جیسے ہم نکال رہے ہیں بہتی دانے دار کھویا بن کر تیار ہوگا اس طریقے سے اور فلیم کو بھی میڈیم رکھیں اور لگاتار چمچ کو چلاتے رہیں تلے میں بلکل بھی چپکے نہ تو یہاں پر اسے ہم نے بیس منٹ تک اچھے سے پکا کر اس طریقے کا دانے دار کھویا بنا کر تیار کیا ہے یہاں پر ہم دھائی سو گرام کھویا اس میں اور ایٹ کریں گے یہاں ہم نے ایک دن پہلے ہی بنا کر رکھ لیا تھا تو اسے بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے اسے ہمیں پورا ملا دینا ہے یہ بھی میلٹ ہو جانا چاہیے اچھے سے تو سارا کھویا ہمارا اچھے سے یہ دیکھئے گرم ہو چکا ہے اب اسے ہم اب اتار لیں گے اب ایک دوسرا برطن لے لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہاف کپ پانی پانی ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے اس میں اور اس کے بعد اس میں ایٹ کر دیں گے ایک کپ چینی تو چینی ہم نے ایک کپ ہی لینی ہے کیونکہ ہم اس میں تگار ایٹ کریں گے بعد میں زیادہ چینی ہمیں اس وقت نہیں ڈالنی ہے بس اسے اب ہم لگاتار چلاتے رہیں گے چمس سے تاکہ چینی نیچے چپکے نہ اور اس کی ایک تار یا دو تار کی چاسنی ہے میں نہیں چاہیے بس ہلکا سا چپ چپا پانی ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم اس میں کھویا آئیٹ کریں گے تو یہاں پر ہماری چاشنی بلکل بن کر تیار ہو چکی ہے اور اس میں اب ہم آئیٹ کر دیں گے اپنا جو کھویا جو ہم نے گھر پر تیار کیا تھا تو اچھے سے ہم اسے پوری چاشنی میں ملا دیں گے اور بس اب اس کی بھنائی سٹارٹ کرنی ہے ہمیں تو اسی دوران ہمیں اچھے سے اس میں محنت کرنی ہے تاکہ ہمارے پیڑے بہت اچھے بن کر تیار ہوں تو جتنا آپ اسے فیٹیں گی اتنے ہی لذیذ پیڑے تیار ہوں گے تو بس آپ کو اسی طریقے سے بلکل چلاتے رہنا ہے نیچے بلکل تلے میں چپکے نہ اور انہیں سنہیرہ ہونے تک ہمیں اس کھویا کو پکانا ہے جب تک ہمارے یہ کھویا کا بلکل کلر سنہیرہ نہ ہو جائے یعنی گولڈن طریقے سے آ جائے گا جب ہی ہم اسے اتاریں گے اسی دوران آپ الائیسی پورڈر چاہیں تو آپ ایٹ کر سکتی ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے کھویا کو اچھے سے بھون لیا ہے اور یہ سنہیرہ بھی ہو گیا ہے اب اسے نیچے اتار لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے کٹی ہوئی لائیچی پورڈر آپ چاہیں تو پکاتے وقت بھی ڈال دیں گے ڈال سکتی ہیں تو اب اس میں ہم نے ایٹ کر دی ہے ایک کپ تگار یہ گھر پر ہی ہم نے بنا کر تیار کیا ہے اس کا ویڈیو ہم نہیں بنائے ہیں اگر آپ کومنٹ میں کہیں گے تو ہم بنا دیں گے اس کا بھی ویڈیو اب اسے ہمیں تگار ڈال کر اچھے سے اسے مسل نہ ہے تاکہ یہ تگار اچھے سے پیڑے میں پوری مکس ہو جائے لیکن جانئے اتنے دانے دار یہ پیڑے بن کر تیار ہوتے ہیں کہ آپ اسے بنائیں گے تو کبھی اس کا ذائقہ ہی نہیں بھول پائیں گے اتنے اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تگار کو اچھے سے مکس کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں چینی بھی پیس کر ڈال سکتی ہیں لیکن تگار کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ الگی آتا ہے لیکن چینی بھی آپ ڈال سکتی ہیں تو چینی جب آپ ڈالیں پیس کر تو تھوڑا پکنے کے ٹائم ہی ڈال دیں جب ہمارا خویا سنے رہا ہو جاتا ہے اسی دوران آپ چینی پیس کر ملا دیں اب اسے ہم مسلتے ہوئے پیڑے کا شیف دیں گے تو دھیان رہے کہ ہمیں خوب دبا دبا کر اچھے سے انہیں پیڑے کا شیف دینا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا تگار لگا دیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے اور اچھے لگیں تو یہ دیکھیں ہمارے پیڑے پورے بن کر تیار ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ پیڑے کی ریسپی کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو مطورہ کے پیڑے گھر پر بہت ہی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اتنے دانے دار ہیں یہ پیڑے کے کیا ہی بتائیں تو آپ کو ہمارے کی پیڑے کی ریسپی کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور میرے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ